دوستو بولی ویڈ میں ایسے بہت سارے ایکٹرس اور ایکٹرس ہوتی ہیں جو کی پردے پر دکھانے کے لیے اپنے کسی بھی سین کو جی جان لگا کر پورا کرتے ہیں لیکن کئی بار ان سینز کو کرتے سمیں وہ اندر سے بلکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے اور ان سینز کو کرنے کی ان کی بلکل بھی دلچسپی نہیں ہوتی ایسی بہت ہی کم ابنیتریاں ہوتی ہیں جو کی اس کے بارے میں کھلے میں بتانے کی حمد رکھتی ہیں کیونکہ اس کے قرآن ان کی ایمیج پر بھی برا اثر پڑستا ہے لیکن یہاں ہم آپ کو ایسی ہی ایک بہادر اپنیتریاں روینا ٹرنن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کی اپنی ایک فلم میں یہاں سین کرتے سمیں بہت ہی سہم گئی تھی یہاں بات روینا ٹرنن اور اکشا کمار کے فلم مہرا کی شوٹنگ کے دوران ہوئی جب روینا کو بتایا گیا کہ انہیں فلم میں کچھ انٹیمیٹ سین کرنے ہوں گے اس سے پہلے انہیں بتایا گیا تھا کہ پوری فلم میں اکشا کمار ان کے ساتھ کام کریں گے اور وہاں انہی کے اپوزٹ فلم میں کام کریں گے ان دنوں اکشا کمار کے ساتھ روینا ٹرنن کے سمند کافی اچھے تھے اور دونوں کے رلیشنشپ کی باتیں بھی سامنے آ رہی تھی تو اس لئے روینا ٹرنن نے سوچا کہ اگر انہیں اکشا کمار کے ساتھ یہاں سین کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ وہاں اکشا کمار کو کافی قریب سے جانتی تھی لیکن جب وہاں ایک دن فلم کی شوٹنگ کے لئے سیٹ پر پہنچی تو ڈائریکٹر نے انہیں کہا کہ انہیں ایکٹر نرشیرودین کے ساتھ بھی انٹیمیٹ سین کرنا پڑے گا اتنا سنتے ہی روینا اُلجن میں پڑ گئی اور ڈائریکٹر کے کئی بار کہنے پر روینا وہاں سین کرنے کے لئے مان گئی لیکن نرشیرودین کے ساتھ ان کا تجربہ بہت ہی برا رہا روینا کولا کی نرشیرودین اس سین کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جان بوجھ کر سین کو ریٹیک کروا رہے ہیں اس سمیہ روینا ٹرنین بہت در گئی تھی لیکن جیسے ترسے کر کے انہوں نے وہاں سین پورا کیا بعد میں اس سین کو لے کر اکشا کمار ناراج ہو گئے اور اس سین کو فلم سے کٹوا کر ہی مانے کیونکہ اس سمیہ اکشا اور روینا کی شادی کی خبریں آ رہی تھی آئیے اب بات کرتے ہیں بولیوڈ کی خوبصورت امیتری شلپا شٹی کے بارے میں دوستو بولیوڈ امیتری شلپا شٹی نے فلم دھڑکن کا ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھی دھڑکن فلم اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بولیوڈ انڈسٹریز میں ایسی بہت ساری فلمیں ہوتی ہیں جو کی پردے پر تو بہت بڑیہ دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کی شوٹنگ کے دوران کچھ ایسی گھٹنائی ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں عام لوگ نہیں جان پاتے ایسا ہی کچھ امیتری شلپا شٹی نے پچھلے دنوں ایک ریالٹی شو کے دوران بتایا کہ کیسے ان کی پسنددہ فلم دھڑکن میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فلم دھڑکن آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے اور درشک آج بھی اس فلم کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اس فلم کے گانے اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ کسی بھی سمیں انہیں سن سکتے ہیں اور آپ کو اس سے کافی سکون ملتا ہے کیونکہ ان کا سنگیت بہت ہی مدھر ہے اس فلم میں کام کرنے والے ایکٹر اکشے کمار، سنل شٹی اور شلپا شٹی نے کافی محنت سے اپنے رول کیے ہیں ان کی محنت کی بلولت یہ ہے فلم دشکوں کی جباں پر آتی ہے اور ہمیشہ ہی آتی رہے گی لیکن آج تقریباً 19 سال بعد اس فلم کی مکھے ابنیتری شلپا شٹی نے فلم کے کلائمیکس کو لے کر ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے جی ہاں دوستو شلپا شٹی نے بتایا کہ یہ ہے فلم ان کی لائف میں سب سے زیادہ سمیں میں بننے والی فلم ہے اسے بنانے میں قریب پانچ سال لگ گئے تھے فلم کے ڈریکٹر دھرمیش کا کہنا تھا کہ یہ ہے فلم ان کی جندگی کی سب سے خوبصورت فلموں میں سے ایک رہے گی اس لئے انہوں نے اس فلم پر زیادہ سمیں لگایا تھا دراصل جب فلم کا کلائمیکس شوٹ ہونا تھا تو اس سمیں ایکٹر سنل شٹی کی ساری ڈیٹس دوسری فلموں کے لئے بکت تھی ایسے میں ڈریکٹر کو آخری سینج شوٹ کرنے کی دکت آ رہی تھی اور انہوں نے سنل شٹی کا ڈپلیکیٹ لے کر فلم کا کلائمیکس شوٹ کرنے کی سوچی لیکن اس کی ایکٹنگ سے دھرمیش خوش نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے تھوڑے دن بعد سنل شٹی سے ڈیٹ لی اور فلم کا کلائمیکس شوٹ کیا اور سنل شٹی نے ایسی ایکٹنگ کی کہ یہ ہے فلم سوپر دوپر ہٹ ہوئی اور بوکس آفیس پر بھی اس نے خوب کمائی کی تو دوستو فلم مہرہ میں نشیر الدین سا نے کیا واقعی میں روینہ کے ساتھ چھٹ چھڑ کی تھی آپ کو کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ کر کے جلو بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دھنیوار